پارلیمنٹ ہاؤس کے بائر اسٹم موجود ہے جو ایک کمیٹی بنائی تھی پرائیم نیسٹر نے رانہ سناولہ صاحب چیف ویب تاریخ فضل چودری صاحب اور ڈیپٹی کمیشنر صاحب کی سربراہی میں آج تاریخ فضل چودری صاحب کے ساتھ پی ڈیوڈی کے ساتھیوں کی ہماری سیکنڈ میٹنگ ہوئی ہے اس میں پی ڈیوڈی کی پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے ڈسکیشن ہوئی ہے جو امپورٹنٹ ترین چیز تھی ساتھیوں کو میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں وہ ہے ٹیکسیشن کے حوالے سے آج تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اور ہم نے بتایا کہ ملازمین کے کیا تحفظات ہیں فلور آف دی ہاؤس بھی اس پہ تمام چیزوں کی ڈسکیشن ہو رہی ہے اور ہم نے یہ بتایا کہ صرف سرکاری ملازمین نہیں پرائیوٹ سیکٹر بھی اس سے جب ڈسٹرب ہوگا تو پھر عوام کو سنبھالنا ناممکن ہو جائے گا تو یہ ایک تو ہم نے اپنا مطالبہ جو ہے وہ رکھتی ہے ان کے آگے تو ساتھی سوالے سے تسلی اور تسلی کے ساتھ میں ہمیشہ کہتا ہوں دو تے ایک تسلی اور ایک تیاری تسلی اور تیاری دونوں رکھیں بینگ چیف کوارڈینیٹر آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ آلائنز آپ تمام ساتھیوں کو کیا ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں وہ اس کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے وہ اگاہ کرنا ہے اور آپ کی پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ کم از کم اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ عملی طور پر باہر آئیں جون بجٹ کا کامیاب ترین جو ہے ایک احتجاجی مظاہرہ تھا ہمارا جس میں پچیس فیصد کا ریلیف لیا ہم نے جو پی اینڈ پینشن کمیشن کے حوالے سے ریفارمز تھے وہ جو واپس ہوئی ساتھیوں کو لیٹس اپ ڈیٹ بتاتا چلوں کیونکہ اس حوالے سے بھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ غالباً بجٹ والے دن تو انہوں نے اس کو آناؤنسی کیا بٹھ جو سمری فار دی ای سی سی ہے اس کے اندر یہ پینشن ریفارمز جو ہیں لے کے آئی جائیں اور اس کو پیش کیا جائے آپ لوگوں کو ٹائم سے پہلے آگاہ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے اس کے بعد آپ لوگوں کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے انشاء اللہ تعالی اس کی اوپر جو لیٹس اپ ڈیٹ ہے آپ ساتھیوں سے شیئر بھی کریں گے جو دیگر مطالبات تھے اس کی اوپر بھی ڈسکشن ہوئی ہے اور تاریخ فضل چودی صاحب کو ہم نے کہا ہے کہ جس طرح سے خرشید شاہ صاحب کا نام ہے ریگولرائزیشن کے حوالے سے ان کی کمیٹی کا تو وائی نوٹ کہ اگر اللہ تعالی نے آپ کو موقع دیا ہے تو آپ ملازمین کی ریگولرائزیشن کے حوالے سے اپ گرڈیشن کے حوالے سے اپنا کردار جو ہے ادا کریں ٹیکس کے حوالے سے تفصیلی باتچیت ہوئی ہے تو یہ وہ تمام ایشوز ہیں پرائیوٹائزیشن ایز ای ہول تو نہیں آج تو پی ڈیوڈی کی بات ہوئی ہے ایز ای ہول جو نیکس میٹنگ ہوگی جس میں انشاء اللہ تعالی رانہ سنا اللہ صاحب بھی ہوں گے یہ ساری چیزیں ہم نے رکھنی ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے اداروں کی اندر جو جو یونینز اسوسییشنز ہیں اپنے قائدین کا آپ جو ہے بازو بنے جب آپ کو پروٹیسٹ کی کال دی جاتی ہے عملی طور پہ آپ باہر نکلیں پنجاب کے حوالے سے خاص طور پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک لیو ان کیشمنٹ کا ایشو اور سکولوں کی جو پرائیوٹائزیشن ہے اس کا ایشو ابھی تک کھلنے ہوا بہت سے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ایک تحریک چل رہی تھی بڑی پیک کی اوپر تھی اور جو ہے ایڈ ڈیٹ ٹائم جو ہے قائدین نے ڈیسیجن لیا یا کچھ ہے تو اس حوالے سے بھی ساتھیوں کو بتاتا چلوں کہ جب تحریک چل رہی تھی تو ساتھ سے ستر ساتھی تھے جو اس دن رات کو بیٹھے ہوئے تھے پورے پنجاب کے جو ہے جس کے اندر میں بھی تھا دیگر قائدین کے ساتھ گرفتار ہوئے اور اس کے بعد مزید تقریباً ایک سو ساتھی گرفتار ہوئے اور پھر بارہ دن جب ہم جیل کے اندر رہے تو تحریک پیک کے اوپر پہنچی تو ہمیں اس وقت جیل کے اندر نہیں پتا تھا کہ پیک تحریک کتنی پیک پہ چل رہی اور کیا معاملات ہیں ہمارے لیے سب سے مین ایشیو تھا اپنے ساتھیوں کی رہائی اور وہاں پہ بھی ایک ذمہ داری ہمیں جو ہے گرنٹی دی گئی مریم نوازشریف صاحبہ کی طرف سے جس کو ہم نے وہ مانا بھی اور یہ معاملات ہیں اور یہ جو ابھی موجودہ احتجاج ہوا ہے دیفینیٹلی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے سامنے ہم نے احتجاج کی ہے ان کے خلاف احتجاج ہوا ہے کہ ہمارے مطالبات ہیں وہ کیوں نہیں مان رہے ہیں اور یہ چیزیں اگر ہماری منظور نہیں ہوتی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم اپنی حکومت کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے گہر سیاسی تھے گہر سیاسی ہے گہر سیاسی رہیں گے مگر جو بھی منتخب گورنمنٹ ہے وہ ہماری ہے اور ہمیں احتجاج کرنا پڑا تو دیفینیٹلی اگر ہمارے دست شفقت نہیں رکھا جائے گا تو ہم نے اسی گورنمنٹ کے آگے احتجاج کرنا ہے باہر خدا نقاستہ انڈیا روسیا امریکہ جا کے احتجاج نہیں کرنا جہاں پہ ہمارے مسائل حل ہونے ہم نے وہیں پہ احتجاج کرنا ہے پنجاب کی گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے سکولوں کی پرائیوٹائزیشن لیو ان کیشمنٹ کا مسئلہ جو ہے اس کو فوری طور پر حل کریں ملازموں کو مجبور نہ کریں کہ ہم احتجاج کی طرف آئیں سیکنڈی خیبر پختونخواہ کی جو گورنمنٹ ہے علی امین گنڈا پور صاحب ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وفاق اور تمام صوبوں کے ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد اور بل ترتیب بیس فیصد اضافہ ہوا ہے تو خیبر پختونخواہ کے ملازمین کو بھی جو آپ نے ایک کمیٹمنٹ کی تھی کہ جو فائدہ وفاق سے ہوگا صوبوں کو ملے گا وہ بھی کیا جائے اور پینشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں دو ایڈ ہاک نہیں مل رہے ہیں اس کو بھی انکارپریٹ کیا جائے تمام صوبوں کے اندر ہیں تو ساتھی اتفاق اتحاد رکھیں جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور جہاں پہ ضرورت پڑی پھر آپ لوگوں کا کام ہے باہر نکلنا یہ دھوپ پسینہ یہ صرف رحمان باجوہ یا یہ ایک درجن بھر جو قائدین ہیں یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے ہر ملازم کا کام ہے کہ اپنے حصے کا اس کے اندر کنٹیبیوشن کرے ٹیکسیشن کے حوالے سے آل ریڈی میں بتا چکا ہوں کہ ہم نے بتا دی ہے ان ریٹن بھی جو ہے ہم نے کہا ہے کہ ہم آپ کو دے دیں گے اگر یہ واپس نہیں ہوتا تو پھر پرائیویٹ سیکٹر بھی پرائیویٹ سیکٹر بھی اس کے اندر نکلے گا اور ترخواہوں میں تفریق کے حوالے سے تو آل ریڈی وہ تو ہمارا ٹاپ کے اوپر ہے وہ بھی ان ریٹن ہم دے چکے ہیں اس کے اوپر ہماری ڈسکیشن فائنل کیلکولیشنز جو ہے وہ دینی ہے رانہ صلی اللہ صاحب نیکسٹ ویک آئیں گے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میٹنگ ہوگی اور معاملات نہیں ہوں گے تو آپ کو پھر یہ میں نے کہا ہے کہ معاملات یہاں پہ نہیں سامنے روڈ کے اوپر گھروں میں فیس بک پہ بیٹھ کے اگر آپ کہیں گے جی ریلیف مل جائے گا یا ادارے بچ جائیں گے اپگریڈیشن ہو جائے گی تنخواہوں میں تفریق ختم ہو جائے گی ریگولرائیزیشن ہو جائے گی تو ایسا قطن نہیں ہوگا عملی طور پر نکلنا پڑے گا ہاؤسرینڈ میڈیکل کنمنسل آنس پین پینشن کمیشن کی ریکمینڈیشنز ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے مگر جب احتجاج کے لیے بلایا جائے تو ہمارا ملازم گھروں سے دفاتر سے کم نکلے آپ کو نکلنا پڑے گا تب ہی یہ مسائل ہالوں گے بہت شکریہ